پاکستان ہاکی کی زبو حالی ہے یہ وہ کھیل جس نے صرف ابھی پاکستان کو بنے ہوئے تیرہ سال ہوئے تھے انیس سو ساٹھ میں روم کے میدانوں میں پاکستان کے پرچم کو بلند کیا تو وہاں پر لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون سا ملک ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ سمجھے تھے یہ پارٹ آف انڈیا ہے تو ہاکی نے پوری دنیا میں پاکستان پرچم لے رہایا پاکستان کو منوایا ایک لمبی داستان ہے اور قوم جب پاکستان رات کو دو دو بجے میچز کبھی امریکہ میں کبھی سنڈری میں کھیل رہے ہوتے تو ساری قوم جاگ رہی ہوتی تھی ہم کئی ٹیموں کے میں خود بھی حصہ رہا لوگ ٹی وی کے اوپر قرآن پاک رکھ لیتے تھے تو ہم نے کبھی پوچھا کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے پلئر قرآن کے سائے میں کھیلیں رشتہ داری نہیں تھی وہ کا ریلیشن نہیں تھا لیکن یہ قوم کا ریلیشن تھا یہ وہ کھیل ہے جس نے ایک عوام کو قوم بننے کے اندر مدد دی یہ وہ کھیل ہے جس نے وہ لیجنڈز پوری دنیا کو دیئے کہ جن کو آج بھی ہم کبھی آسٹریڈیا جاتے ہیں ہارنڈ جیب میں جاتے ہیں تو لوگ سمی اللہ کا حسن سردار کا مدود جونئر کا اللہ بکشہ ہو پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں کس حال میں ہیں تو یہ جادوگر تھے آرٹس تھے اور پھر یہ کھیل آہ لاسٹ تھری ڈیکٹ سے تیس سال سے ظنو حالی کا شکار ہوئی اور پھر اس کا ڈاؤن فال لمبا ہو گیا ڈاؤن فال ہر عروج پہ آتا ہے جس کو عروج اور اس کو زوال ہے لیکن ہاکی کے زوال کی داستان لمبی ہو گئی یہاں پر پاور کولیڈورز کا یوز ہونا شروع ہو گیا اور پھر جس کی جو اپروچ تھی جس کا جو ڈور تھا اس نے یہاں پر کوشش کر کے تو اس کو اپنے طریقے سے چلایا بدقسمتی میں یہ کموں کا ایک ہی ہے کہ اس کھیل میں سسٹم نہیں بنایا گیا چینے بدلتے رہیں اگر سسٹم چلتا رہیں تو کبھی بھی وہ ادارے کبھی بھی اتنے لمبے ڈاؤن فال کا شکار نہیں ہوتے سٹل ابھی تک آج تک ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے پاکستان ہاکی کو عروج کی طرف کیسے لکے جانا ہے ہم کس روڈ میپ پہ کس موڈل کے تحت کس پالیسی کے تحت اپنی ٹیمز کو گروہ کر رہے ہیں اگر ہمارے پلیئرز کو ڈیلی لاؤنسز نہیں ملتے اور وہ بائی لیک کھیلنے جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم آپ پہ بین لگا دیں گے آپ کو جوب سے نکلوا دیں گے میں ابھی جب لاہور میں تھا تو ہمارے دو ایسے پلیئر جو پاکستان کا ایسٹ ہیں جن کا نام میں منشن کرتا ہوں غزلفر علی احمد ندیم جنہوں نے پاکستان کو ریپریزنٹ کیا لیگ کھیلنے گئے ایم پی سیل ٹیم کا حصہ تھے تو فیڈریشن کی ترخواست کی اوپر ان کو جوب سے برخواست کر دیا گیا وہ ایک انڈر پرولیج فیملی سے بلانگ کرتے ہیں تو جب ایسے طریقہ کار ایسے چیزوں کو یوز کیا جائے گا تو ہاکی کبھی فلرش نہیں کرے گی ہاکی کبھی نہیں کھل لوگ کھلنا چاہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج اس وقت ہمیں آنے والے دنوں کے لیے سوچنا چاہئے کہ ہمیں ہاکی کہ گلوریس پاس کو کیسے پاپس کھانا ہے تو آج اس پریکس کانفرنس کا مین مقصد یہ ہے نیشنل گیم کو جو ہے آنے والے چند سالوں میں پھر بامے اوروچ پر دیکھیں پھر لوگ اسی طرح آنٹوز کڑے ہو پھر لوگ اپنے ٹیویوں کے آگے بیٹھے ہو اپنے قوم کے لیے اپنے ٹیم پر لیے دعائیں کر رہے ہیں تو یہ ہمارا ایک کا اشدہ جو ہے پلان ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کال آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاکی کے اندر فرنڈیشن میں پچھنے تقریبا دس ماہ سے کافی زیادہ حکومت کے ساتھ ایسا ایک سب جنگ چل رہی ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کال ایک لیٹر نکلا اور اس نے آ کے تو تمام چیزوں کو وائڈ اپ کیا کہ کام سے روگ دیا گیا سسپینڈڈ اس میں کلیر انسٹرکشنز ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگین ہم الیکشن کی طرف جائیں گے پھر اگر الیکشنز میں وہ ہی تھے کہ کار اسمال ہوئے تو پھر وہ لوگ آئیں گے جو بغیر پلان کے ہوتے ہیں تو لہٰذا آپ سب لوگ جو کہ اس کمیونٹی کا ایک مین سورس ہیں اس کمیونٹی کو بنانے والے ہیں اس کمیونٹی کو جگانے والے ہیں اس کمیونٹی کو دکھانے والے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی سپورٹ اس کھیل کو اشر ضروری چاہیے کہ آپ وہ لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں جن کے پاس پر پلان ہے آپ ان لوگوں کا ساتھ دیں ان لوگوں کو آگے لائیں اور الیکشنز کے اندر برپور طریقے سے آپ اس کی راتہ تھا میں ضرور مینشن کرنا چاہتا ہوں اپنا ذرفقال بیگ صاحب ہیں جب میں کھیلتا تھا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اس فیلم میں گزار دیا اور ان کی لکھائی ان کی دکھائی کہ کیا بات ہے کہ جب یہ لکھتے تھے تو پڑھنے کا مزہ آتا تھا چاہت کھیلنے کا اتنا مزہ نہیں آتا تھا ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں ہم نے کیا کر دیا ہے ان کی لکھائی کہ یہ میں خود بتا رہا ہوں کہ جب یہ پیپرز میں جائے کہ ٹی وی میں خبریں چلتی تھی تو کھیلنے کا ہمیں اور مزہ آتا تھا تو آج وہ دن نہیں رہے تو ہم نے وہ دن واپس لانے ہے تو لہٰذا ہمارا یہی اجنڈا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس حوالے سے کوئیسٹن آنسر کریں گے تو یہ پریس کونفرنز مزید موفید ہو جائے گی تینکی بہتا ہے